اسلام علیکم حسین میڈیکل سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے تھائرائیڈ کے بارے میں تھائرائیڈ کی کیا علامات ہیں اور کون سے آسان علاج پوجود ہیں جس سے ہم اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں لیکن اس سے پہنے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب دیں جی ہاں گلے میں جو تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے وہ عمومی سطح پر جسمانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتا ہے اگر یہ ہائپو تھائرائیڈزم ضرورت سے زیادہ فال ہو جائے تو اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کھانا خضم کرنے کی رفتار معمول سے بڑھ جاتی ہے اور جسمانی توانائی میں بہت زیادہ تغیر دیکھا جاتا ہے اگر تھائرائیڈ کا علاج نہ کیا جائے تو خارٹ فیلئر ہو سکتا ہے اور وزن بھی بے انتہا کم ہو سکتا ہے ان کے علاوہ بھی دوسری خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں اگر یہ ہائپو تھائرائیڈزم ضرورت سے زیادہ فال ہو تو اس کے نتیجے میں مریض میں لا تعلقی کا روح جان دیکھا جاتا ہے بے انتہا کمزوری کا احساس ہوتا ہے دل کے مسائل درپیش ہوتے ہیں خواتین میں ایام کی تکلیف سامنے آتی ہے اور وزن بھی بھر جاتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کے مسائل بہت عام ہیں اور خوش قسمتی سے زیادہ سنگین نویت اکتیار کرنے سے پہلے ہی اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے تشخیص کے بعد مختلف طریقہ علاج بھی ازمایا جا سکتا ہے تھائرائیڈ کی بیماری دیگر بیماریوں کا باعث بھی بن سکتی ہے ان بیماریوں میں ڈائیبیٹیز اور جوڑوں کے درد کی بیماری شامل ہے تھائرائیڈ کی کیا علامات ہیں تھائرائیڈ کی بیماری کے اسباب میں آئیوڈین کی کمی شامل ہے جو پیدائشی طور پر کم ہو سکتی ہے اس کی کمی سے ذہنی معذوری بھی ہو سکتی ہے جسم کو اگر مناسب مقدار میں آئیوڈین نہیں مل رہا تو اس سے گوائٹر کا مرض بھی ہو سکتا ہے جس میں تھائرائیڈ پھول جاتا ہے اور خلق سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے آئیوڈین کی کمی تھائرائیڈ کی سوزش کا باعث بھی بن سکتی ہے اور بعض اوقات اس سے خلق کا کینسر بھی ہو سکتا ہے گزا سے تھائرائیڈ کا علاج گزائیت بکش اجزہ مثلا وائٹمین اے اور آئیرین کی کمی کی وجہ سے ہائپور تھائرائیڈزم کا آغاز ہوتا ہے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایسی طاقتور گزا استعمال کی جائے جس میں بہت سیرہ قدرتی طور پر اگلی ہوئی سبزیاں مچھلی اور پیاز شامل ہوں لسن اور پیاز دونوں اس حوالے سے اہم ہیں اگر مریض کا تھائرائیڈ کم فال ہے تو وہ اسے ٹھیک کر دیں گے دیسی جڑی بوٹیوں سے تھائرائیڈ کا علاج اگر ہائپور تھائرائیڈزم ضرورت سے زیادہ فال ہو جائے تو نیرے پھولوں والی ایک قسم کی بیل یعنی بیوگل ویڈ بہت اچھی کارکردگی دکھاتی ہے دن بھر میں تین بار اسے پینا مفید ہے گہرے بورے رنگ کی ایک سمدری جھاڑی یعنی بلیڈر بریک کہلاتی ہے یہ سمدری جھاڑی بھی تھائرائیڈ کی کارکردگی کو معمول کے مطابق کرتی ہے اس جھاڑی کو کسی بھی صورت میں دن میں تین بار استعمال کرنا بہت مفید ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ